موسیقی یتیموں پر مسکینوں پر مسافروں پر مانگنے والوں پر غلام ازاد کرانے کے لئے اور فرمایا نیکی تو یہ ہے کہ نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اپنے وعدے پورے کرو جب تم وعدہ کر لیتے ہو اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے اس پر صبر کرو فرمایا اللہ اکاللزین السادقو یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے دعوے میں سچے ہیں جو ایمان بھی لائیں خرچ بھی کریں مصیبت پر صبر بھی کریں یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان کے دعوے میں سچے ہیں وَوْلَائِكَهُمُ الْمُتَّقُونَ اور یہ وہ لوگ ہیں جو پریزگار ہیں اللہ سے آگے آگے یہ آئے جس میں اللہ نے کساز کا حکم دیا ہے بدلہ لینے کا یہ حکم سٹیٹ کے لئے ہے حکمرانوں کے لئے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی ظلم کرے تو پھر اس کا بدلہ لو وہ کس طرح بدلہ لینا ہے فرمایا اَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْعُنْسَ بِالْعُنْسَ عزاد کے بدلے عزاد غلام کے بدلے غلام عورت کے بدلے عورت ہاں اگر کوئی وارث معاف کر دے تو بہت الگ ہے ورنہ بدلہ لو اور قرآن مجید نے یہاں ارشاد فرمایا کہ اگر تم بدلہ لوگے تو زندگی ملے گی تمہیں زندگی ملے گی اگر حکمران مجرموں کو سزا دیں گے تو باقی لوگوں کی زندگی محفوظ رہے گی بچے گی حکم دیا گیا یہاں کے بندہ لیا جائے پھر جب ہم چھٹے سے ساتھ ورکوں کی طرف چلتے ہیں تو اس میں اللہ نے روزے کا حکم دیا رمضان کی فضیلت بیان کی اور ارشاد فرمایا گیا کہ جو روزہ نہ رکھ سکے وہ فدیت ان تام ان مسکین جو تو مریض ہو بیمار ہو وہ تو اتنے روزے جو ہیں وہ اگلے دنوں میں رکھ لے اور آگے جا کے یہ بھی بتایا گیا کہ جو زیدہ ہی بیمار ہو پھر وہ ایک مسکین کا فدیہ دے دے کھانا دے دے پھر اسی آئے کریمہ میرے اب کریم نے فرمایا اگر تم مجھ سے دعا مانگو گے اسی رکوع میں تو فرمایا میں تمہاری دعاوں کو بھی ضرور قبول کرو گا پھر اسی میں بتایا گیا کہ رات کے وقت تمہیں کھانے کی بھی اجازت ہے اور عمل زوجیت کی بھی تمہیں اجازت دی جاتی ہے اسی طریقے سے پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے حج کے مہینوں کے بارے میں علامتیں انشاد فرمائی اور مسائل حج کچھ آگے جا کے بیان کی اور ایک اور غلط رسم لوگ رسمیں بنا لیتے ہیں نا ایک اور رسم تھی کہ یہودی اور عیسائی جب حج کرتے تھے نا حرام بان لیتے تھے پھر دروازے سے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے اوپر سے چھلانگ لگا کے چونکہ گناہگار ہے اس کے بیچ سے گناہگار آتے جاتے رہے ہیں لہٰذا دروازے سے نہیں گزرتے تھے تو اللہ کریم نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں کہ تم دروازوں سے نہ گزرو وَلَاكِنَّ الْبِرَّ مَنِتَّقَا دروازے کے اوپر سے چھلانگ لگانا نیکی نہیں بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا شروع کر دو حاج کے بعد پاک ساو ہو جاؤ ڈرنا شروع کرو یہ اصل میں نیکی ہے تو پھر اللہ تبارک وطالعہ نے حاج کے مسائل کافی تفصیل کے ساتھ چونکہ وہ فقی مسائل ہیں اور پوری اس کی جزیات ہیں لہذا وہ ایک نشست میں کرنے کی بات نہیں تو رب کریم نے وہاں مشعرِ حرام کا بھی ذکر فرمایا اور ان سب چیزوں کی طرف نشاندہی فرمائی جن پر توجہ کرنا امت مسلمہ کے لیے بڑے ہی ضروری ہے پھر آگے آٹھویں رکوع تاک یہ باتیں مختلف انداد میں چلتی رہیں پھر نامے سے دس میں رکوع میں ایک بات رب کریم نے یہ ارشاد فرمائی کہ میں نے کافروں کی نظر میں جب انہوں نے میری نافرمانی کی ہے میرے کلمہ نہیں پڑا میرے محبوب کو نہیں مانا قرآن مجید کو نہیں مانا تو فرمایا میں نے دنیا کے زندگی ان کے سامنے مزین کر دی یہ بڑی سمجھنے والی بات فرمایا زینا لیلہ زینا کافروں وہ جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے لیے زینت دے دی کسے حیات الدنیا دنیا کی زندگی کو اللہ نے ان کے لیے حسین کر دی انہیں بڑے اچھے لگتے ہیں یہ میری جائداد ہے یہ میرا باغ ہے او میری حویلی ہے یہ سارے میرے جناب بنگلیں فرمایا یہ چیزیں ہم نے کافروں کی نظر میں پھر پیاری کر دی سمجھئے گا بات یہ کافر کا طریقہ ہے یہ وہ دنیا داری کمال دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں بڑا راضی ہوتا ہے مومن کا یہ طریقہ مومن کس بات پر راضی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی رضا پر مومن راضی ہوتا ہے اس چیز کو اللہ کریم نے یہاں بیان فرمایا پھر اس سے آگے جو حرمت والے مہینے ہیں ان مہینے کا ذکر کیا گیا پھر اللہ تبارک و تعالی نے جوہ شراب کو حرام قرار دیا دو سو انیس نمبر آیت ہے اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بھی تذکرہ فرمایا یہ تفصیل کے ساتھ تذکرے جاری رہے پھر اسی طرح عورتوں کے جو حیض و نفاس کے مسائل ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے اسی پارے کے اندر بیان فرمایا کچھ طلاق کے مسائل بھی اللہ کریم نے اسی پارے نامِ رکوع سے آگے جا کے ان ساری چیزوں کو اللہ کریم نے بیان فرمایا اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا حیض و نفاس مسائل اور طلاق ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ان کے مسائل گویا سیکھ لو اس پر عمل کرو اور فرمایا تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فلا تا تدوہا اللہ کی حدوں سے آگے نہ گزرنا یہ وہ پاؤنٹری ہے جو اللہ نے بنائی ہے یہ حکم وہ ہیں جو رب نے دیئے ہیں تو ان سے آگے نہ جانا تو بتفصیل ان ساری چیزوں کا یہاں بیان فرمایا گیا اور وہ مسائل جو بڑی تیزی سے لوگ الجا دیتے ہیں ان کا بھی اللہ کریم نے یہاں ذکر فرمایا بیچ میں کچھ آیات ایسی ہیں جو زیادہ توجہ کے قابل ہیں اور ہماری روز مرہ کی زندگی میں ہمیں ان کی بڑی اشر ضرورت ہے جو اگر تے مسائل فقہ تو نہیں لیکن ضرورت کے لحاظ سے روز مرہ کی اخلاقی رویوں کے لحاظ سے اس کی بڑی ضرورت ہے ان چند آیات کا بھی ہم نے انتخاب کیا انشاءاللہ اس پر بھی کچھ بات کرتا ہوں اس پارے کے آخر میں اللہ کریم نے ایک واقعہ بیان فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ اور وہ اس پارے کے اختتام پر اکبیدے کے لحاظ سے نظریہ کے لحاظ سے سمجھنے کے لحاظ سے بڑی اہم چیز ہے اس پر ضرور گوھر فرمائیں وہ یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ ایسے ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر اور ایک بادشاہ بنی اسرائیل کے اندر ہمیشہ نبی اور بادشاہ موجود رہتے تھے ایک وقت ایسا آیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی نبی نہیں تھے اور بنی اسرائیل کا جو اپنا علاقہ تھا وہ ملک شام ہے تو قوم میں امال کا ایک قوم تھی اور بڑے سخت گیر لوگ تھے انہوں نے بنی اسرائیل والوں کے ساتھ لڑائی کی جہاد کیا اور انہیں ان کے علاقے سے نکال دیا اور کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ویسے بھی ایک بہت بڑی تعداد جا کے مصر میں آباد ہو گئی اب یہ ہوا کہ ان کے پاس کوئی بادشاہ نہیں ہے یہ بار بار دعا کرتے اتجاہ کرتے تو اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر انہیں عطا کیے جن کے مختلف نام کتابوں میں ہیں صدر الفاظر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر خزائن العرفان کے اندر ان کا نام حضرت شمویل علیہ السلام لکھا ہے حضرت شمویل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور جب حضرت شمویل علیہ السلام اللہ کے نبی ہوئے بنی اسرائیل والوں کو یقین آیا کہ اللہ نے الحمدللہ ہمیں ایک نبی کے جھنڈے تلے جمع کر دیا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے سامنے ایک بادشاہ بھی مقرر کریں تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں جہاد کریں جب انہوں نے یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شمویل علیہ السلام کے ذمہ لگایا تو ایک اس زمانے میں اللہ کے نیک مندے تھے جنابِ تعلوت علیہ السلام ان کا نام تھا تو حضرت شمویل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ اللہ کریم نے نا تمہارا بادشاہ تعلوت کو بنایا ہے ان کا نام بھی قرآنِ مجید نے ذکر فرمایا ہے تو بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے یہ تو غریب آدمی ہے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے لیکن علم میں بڑے پختہ تھے وجود میں بڑے طاقتور تھے تو کہا کہ یہ تو غریب آدمی ہے تو ہم تو زیادہ حق رکھتے تھے کہ ہمیں بادشاہ بنایا جائے تو حضرتِ تعلوت علیہ السلام کے بادشاہ بننے کے بعد حضرتِ شمیل علیہ السلام تو سلام نے جو بات کی اللہ کریم نے اسے قرآنِ مجید میں بیان فرمایا رب فرماتا ہے بستتن فیل علم وال جسم اسے اس لئے تمہارا بادشاہ بنایا گیا ہے کہ اسے ہم نے کشاد کی دی ہے علم میں بھی اور جسم میں بھی بڑے ماشاءاللہ موٹے تازے تھے وجود بڑا طاقتور تھا کچھ موٹے تازے ہوتے ہیں پر طاقتور نہیں ہوتے موٹے تازے بھی تھے اور طاقتور بھی تھے فرمایا کہ وجود میں بھی طاقت ہے اور علم میں بھی اللہ نے انہیں وسط عطا فرمائی تو بنی اسرائیل والے کہنے لگے جی نہیں جی کوئی بندہ اور آ جائے یہ مارا بہت بڑا مسئلہ ہے نا جی ہر ایک کی مرضی کی نہ تو بات ہو سکتی ہے اور نہ ہر بندہ ہر ایک کی مرضی پر پورا کہنے لگے نہیں جی کوئی اور ہونا چاہیے تھا ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اللہ نے مقرر کیا ہے بڑی خاص بات ہے اس کو سمجھئے گا یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا اسی پارے کے آخر میں آپ پڑھیں گے نا جی تو یہ سارا مضمون آپ کو ملے گا اور آپ اگر سرسری نظر سے بھی اس کا مطالعہ کریں گے نا جہاں کے قرآن شریف کھول کے پندر میں سے سول میں رکوع میں آپ خوش ہوں گے کہ آپ کتنی اچھے نظری اور عقیدے کے ماننے والے تو جب کہنا کہ تعلوت کو ہمارا بادشاہ بنایا گیا تو دلیل کیا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت شمویل علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا ایک تابوت تھا ایک سندوق تھا تمہارے پاس وہ سندوق تمہارا قوم امال کا اٹھا کے لے گئی تھی ان کے بادشاہ انے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تمہارا وہ سندوق تمہیں واپس کر دے گا وہ تمہارا سندوق تمہیں واپس کر دے گا وہ سندوق میں کیا ہے وہ حضرت آدم جنت سے ساتھ لے کے آئے تھے اس میں تھا کیا تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کے اندر نہ حضرت حارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تبرکات تھے تبرکات کال میں ایک مولوی دیکھ رہا تھا بیچارہ ایک بندہ نہ مسجد نبی کے ساتھ خلاف اور شاید کوئی کفن تھا وہ مسجد نبی کی دیواروں سے ماس کر رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا نہیں اس سے کیا ہوتا ہے تبرک کوئی چیز نہیں اچھے عمال کی وجہ سے بندہ بخشا جائے گا میں نے کہا تم مجھے ملے تو میں تجھے بخاری کھول کے دکھاؤں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جنہیں حضور نے قطع جنت ہی کہا حضور کے وجود پر کرتہ دیکھ کے کہنے لگے حضور بڑا ہی سونا لگ رہا ہے تو فرمایا تجھے چاہیے حضور مل جائے تو کیا ہی بات ہے نبی پاک نے عطا کیا تو صحابہ کہنے لگے عبد الرحمن آپ کو تو ضرورت نہیں تھی آپ کے پاس تو بڑے لباس ہیں تو ایک کرتہ حضور نے قبول کر لیا کوئی لے کے آیا اور آپ نے مانگ لیا تو وہ رو پڑے کہنے لگے پہننے کے لیے نہیں مانگا یہ حضور کے جسم سے لگ گیا ہے میں نے کفن بنانے کے لیے مانگا ہے تو وہ کہتا ہے حضور کے تبرک میں خیر کوئی نہیں پھر آپ یقین کریں ان لوگوں پہ حیران کی ہے ہم نے بھی مرنا ہے نا جی بڑی جلدی قبر میں جانا ہے وقت کا کچھ پتہ نہیں لیکن اتنے انتے ہو کر لوگ چیزوں کو دیکھتے اور اس تیزی کے ساتھ گمرائی پھیلاتے مجھے بقاعدہ کسی نے ویڈیو بھیجی اور کہنے لگے جی دیکھیں کتنی اچھی بات کر رہا ہے لوگوں کو سمجھائیں تو میں نے کہا نہیں اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور میں نے اس کو دیکھا ہے وہ جو لال جمال والا ہے میں نے دیکھا ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جاہلوں کو پکڑتا ہے تلاش کرتا ہے اور اگر کوئی مل جائے بات بتانے والا تو پھر وہ خود پکڑا جاتا ہے اور کئی دفعہ پکڑا گیا تو نکل گیا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق ہم سے آنے ہو جائیں تو یہ دور دور تک نظر دی آئیں گے انشاءاللہ تو وہ تابوت آئے گا بنی اسرائیل والوں سے کہا تابوت میں کیا تھا سن لو اور یہ قرآن مجید ہے آج میری ماننا یہ پندر میں سے سنوانے کو ضرور ہی پڑھنا کہ وہ آخر تابوت میں کیا تھا کھول نظر آ قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت حارون کے تبرک تھے تو تبرک کیا تھے تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ کا ایک کرتا تھا ایک ڈنڈا تھا جوتے تھے اور جناب حارون علیہ السلام کا امامہ شریف تھا اور تورات کی کچھ تختیاں تھی تو اس کا فائدہ کیا تھا اس تابوت کا فائدہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل والے جب اپنے دشمنوں سے لڑتے تھے تابوت سامنے رکھ کے دعا مانگتے تھے اللہ انہیں کامیابی عطا کر دیتا تھا تو قومِ امالکوں کو بھی پتا چل گیا کہ صندوق میں کچھ شیئے ہے جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہو جاتے وہ صندوق اٹھا کے لے گئے اب ان کی کم بختی یہ کم نصیبی یہ کہ انہوں نے جا کے اسے روڑی پہ پھینک دیا جب وہ روڑی پہ پھینکا تو ان کے اندر بیماریاں آ گئی وبائیں پھوٹ پڑی مرنے لگے وجود پھولنے لگا پھر ان کے دلوں میں بات آئی کہ یہ ہم نے اس صندوق کی بید بھی کی ہے صندوق میں کیا ہے تبرکات ہمیں کہتے ہیں یہ نالین کا نقشہ کیوں لگایا ہے تمہارے تو بزرگوں کا قیدہ ہے سر پہ رکھنے کو مل جائے اگر نقشے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں تو کہا کہ اس کے اندر یہ تبرکات تھے انہیں بھی سمجھ میں آئی تو انہوں نے نا بیل گاڑی مگائی اور وہ صندوق اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیا اب کیا ہوا قرآن کہتے ہیں کہ فرشتوں نے نا اس صندوق کو وہاں سے اٹھایا مفسرین نے لکھا اس کا مانا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بیل گاڑی کو ڈیریکشن پہ لگایا ادھر سے حضرت شمویل علیہ السلام نے جناب تعلوت کو بادشاہ بنا دیا اور ادھر سے وہ صندوق چل پڑا کہا بھئی ہم ان کو کیسے بادشاہ مانے تو فرمایا بادشاہ اس طرح مانو گے کہ تمہارا وہ صندوق آ جائے گا اور قرآن کہتے ہیں اس صندوق میں تمہارے دلوں کا سکون ہے اس میں تمہارے دلوں کا بھائی تمہاری تو کوشش ہوتی ہے بزرگوں سے کوئی چیز مل جائے اللہ والوں کا کوئی تبرک ہمارے ہاتھ آ جائے تو وہ صندوق آ گیا یہ مان گئے اب جہاد کرنے نکلے تو لڑنا تھا جالود کی قوم کے ساتھ وہ بڑا سخت آدمی تھا تین تین مان سونا اس نے وجود پہ پہنا ہوتا تھا اس کی قوم سے لڑنا ہے ٹوپی بڑی تگڑی پہنی ہوتی تھی لوہے کی اب کون لڑے ایک نوجوان تھے جن کا نام تھا دعود علیہ السلام وہ بھی بکریاں چرائے کرتے تھے اور جن دنوں حضرت تعلود نکلے نہ اپنی قوم کو لے کر جالود کے خلاف لڑنے تو حضرت دعود بھی شامل ہو گئے اللہ جب کسی کو نوازتا ہے نا تو پھر خاص ہی کرم نوازی کرتا ہے مفسرین نے لکھا جب یہ جا رہے تھے نا وہاں جا رہے تھے تو رستے میں انہیں تین پتھر مل گئے انہوں نے وہ تینوں پتھر اٹھا لی اس زمانے میں پتھر پھینکنے کے لیے چھوٹی چھوٹی لوگوں کے پاس چیزیں ہوا کرتی تھی اس کو کوپن بھی لوگ کہتے تھے منجنیک اس کو سامنے رکھ کے پھر بنائی گئی تو آپ کے پاس بھی وہ آلہ تھا جس سے دشمن پر پتھر مارے جاتے تھے آپ وہ مشین لے کر وہ آلہ لے کر وہاں پہنچے ہوئے تھے تین پتھر آپ کے پاس تھے آپ فرماتے ہیں اس میں بڑا بیمار تھا اتنا بیمار تھا کہ میرا رنگ پیلا ہو گیا اب وہ جالود کے سامنے کوئی نہیں جاتا تھا تو جناب تالود کہنے لگے کہ جو جالود کو مارے گا نا یعنی ان کے بادشاہ کو اس قوم کے تو میں اسے اپنی عادی سلطلت بھی دے دوں گا اور اپنی بیٹی کا نکاہ بھی اس کے ساتھ کر دوں گا دیکھے اللہ نوازتا ہے تو کس انداز میں نوازتا ہے تو حضرت دعوت کہتے ہیں وہ دور کھڑا تھا تو میں نے نہ تین پتھر مارے بھئی احمد کرنا تو ہمارے ذمہ ہے کے نہیں میری ملت کا جوان کہتا ہے میں نے کرنا کرانا کچھ نہیں یعنی اگر آپ کہنا کچھ کرو تو پھر وہ کوئی کام کرنے کی مطلب معاملہ وہ مجھے کال ایک سنگی کہہ رہے تھے کہنے لے کہ جی اللہ کے فضل سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑا مرشد نے نظر کر دی میں کہا میں نے ملن گئے تو میں انہوں نے سمجھا مانگا کہ کچھ کر آکے نظر کر آگا کیونکہ میرے وہ دوست ہیں میں انہیں جانتا ہوں نظر میں بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن اللہ بھی تو بندے پہ بڑی نظر رحمت کرتا ہے لیکن کہتا ہے پانچ نمازیں پڑھ رمضان کے روزے رکھ زکاة فرض ہو تو ادا کر یہ سارے کام کار سچ بول دیانت داری کر پھر میں اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کروں تو یہ جو رویہ ہم نے بنایا یہ درست نہیں تو فرماتے ہیں تین پتھر میں نے مارے اللہ نے اتنا فضل کیا کہ وہ بھی مر گیا اور اسے چھو کے میرے پتھر آگے بڑے تو اس کی فوج کے تیس آدمی بھی مر گئے تین پتھروں سے اکتیس بندے اللہ نے مار دی فرماتے ہیں اس لیے کہ ہاتھ میرے تھے اور طاقتیں میرے رب گریب کی تھی تو حضرت دعوت علیہ السلام کے حصے میں جناب تعلوت کی صاحبزادی بھی آئی آدھی سلطنت بھی آئی کافی سال حضرت تعلوت حیات رہے پھر ان کا وصال ہو گیا تو ساری سلطنت حضرت دعوت کو ملی اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہیں نبوت بھی عطا فرمائی یہ دنیا میں واحد پیغمبر ہیں جو بیعک وقت نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے اور پھر اللہ نے فضل فرمایا انہوں نے بڑی بڑی فتوحات کی اور پھر حضرت دعوت کے صاحبزادے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام پھر ان کے صاحبزادے کا نام حضرت تو یہ ہوا کیسے یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے ہوا اس کے کرم سے ہوا اب اس واقعے سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ رب جب فضل فرمائے نہ کسی پہ بھی تو ہمیں اس بندے کو دیکھ کے راضی ہونا چاہیے کوئی شکوا نہیں کرنا چاہیے اور دوسری بات یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حکومتیں مال دولت یہ صرف سیاستوں سے نہیں ملتی یہ خدا کے فضل سے ملتی اور یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جو بزرگوں کے تبرلکات ہوتے ہیں ان کی کیا ہی بات ہوتی ہے چند باتیں ایسی تھی کہ میرا دل کرتا تھا ان کو دہرایا جائے اور خاص کر کے ان باتوں پر توجہ کی جائے یہاں نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں میں سے ایک بات کا ذکر فرمایا ہے یہاں دو سو سات نمبر جو آیت ہے نا اسی پارے کی اس میں اللہ کریم نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جاننے ہی اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں زندگی کا مقصد دین ہوتا ہے لٹا دیتے ہیں یہ نازل کب ہوئی یہ آئے مبارکہ حضرت سحیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی حضرت سحیب رومی رضی اللہ تعالیٰ اللہ انہوں بڑے مالدار تھے مکہ سے جب چلے نا تو سارا مال مکہ میں چھوڑ دیا اس لیے کہ اللہ کے رسول مدینے چلے گئے فرماتے ہیں پھر میں نے مال و دولت کی پرواہ نہیں کی پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے اپنے حبیب کے پاس جانا ہے سارا مال ایک جگہ پہ دبایا اور فرماتے ہیں میں مدینہ طیبہ کے لیے جب نکلا تو کفار نے قریش مکہ نے روکا ہم نہیں جانے دیں گے حضرت سحیب رومی فرمانے لگے بھئی سنو میں کمزور نہیں میں طاقتوار آدمی ہوں اور تم میں سے کوئی ایسا مائی کا لال نہیں جو تیر چلانے میں مجھ سے زیادہ سیانہ ہو تلوار چلانے میں مجھ سے زیادہ اکل مند ہو جانا مدینہ میں نے ہے اب یہ ہے کہ تم بتاؤ میرے ساتھ تیروں تلواروں سے لڑو گے یا میں تمہیں ایک سودہ بتاؤں گے سودہ کرو گے قریش کہنے لگے سودہ کیا ہے کہنے لگے میرا بڑا مال ہے میں مکہ میں دفن کر کے آیا ہوں تم مجھے مدینہ جانے دو میں تمہیں سارے مال کا پتہ بتا دیتا ہوں ہزاروں لاکھوں میں تھا مال تجارت دیکھیں جب صحابہ مدینہ جاتے تھے تو کتنی قیمت دیکھ جایا کرتے تھے تم مجھے جانے دو میں تمہیں وہاں کا پتہ بتاتا ہوں انہوں نے کہا جی بات ٹھیک آپ پتہ بتا دے حضرت سحیب نے ساری زندگی کی جمع پونچی ہزاروں لاکھوں میں ساری دے دی اور مدینہ کے لئے تیار ہو گئے اللہ کریم نے اس بات کو بڑا ہی پسند فرمایا اور فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِ نَفْسَ اُبْتِغَا مَرْضَاتِ اللَّا فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی جانے ہی بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنی جانے بیچ دیتے ہیں نَفْسَ اُبْتِغَا مَرْضَاتِ اللَّا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اپنی جانوں کو بیچ دیتے ہیں تو فرمایا پھر اللہ کیا کرتا ہے فرمایا وَاللَّهُ رَعُوْفُمْ بِالْعِبَاد پھر اللہ بھی اپنے بندوں پر بڑا ہی رحم فرمانے والا ہے جب یہ سارا مال دے کے مدینہ پہنچے نہ تو ان کے استقبال کے لئے جناب عمر پہلے سے موجود تھے حضرت عمر رسیب کر کے نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو فرماتے ہیں حضور نے مجھے دیکھتا ہی فرمایا سحیب زندگی میں تم نے بڑی تجارتیں کی ہوں گی پر یہ جو تُو نے سعودہ کیا ہے نا یہ بڑا ہی نفع والا کیا ہے یہ جو سعودہ فرمایا یہ تُو نے بڑا تو دین کے لئے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو یہ سعودہ بڑا نفع والا ایک مضمون اور یہاں ہے دو سو سولہ نمبر آیت میں تو فرمایا ہم نے تم پر قتل کرنا قتال کرنا فرض کیا ہے فرمایا ہو سکتا ہے تمہیں یہ کراہت محسوس ہو مشکل لگے برا لگے ایک بات جو آج کی نصیحت ہے اور مضامینِ قرآن جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کے اندر سے ہمیں یہ خاص چیز ہے جس کو سمجھنا چاہیے اللہ کریم نے فرمایا کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے وہوہ کرہ لکم ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو تو ایک نہ ساری زندگی کے لئے ایک نصیحت کر دی فرمایا وَأَسَا عَنْتَقْرَهُ شَئِعَا ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو وہوہ خیر لکم اور وہ تمہارے لئے اچھی ہو اللہ ہوا کبار یہ وہ بات ہے اگر سمجھ میں آگئی تو کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا زندگی سکون میں آگئی فرمایا ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لئے بہتر وَأَسَا عَنْتُحِبُ شَئِعَا ہو سکتا ہے تم کسی چیز سے محبت کرو وَهُوَ شَرُّ لَكُمْ اور وہ تمہارے لئے بری ہو اچھی بس میرے رب نے ایک بات مسلمان کو بتا دی تو جینے کے لئے بڑی کافی ہے فرمایا تم میرے اور میرے رسول کے حکم پر چلو موسیقی موسیقی